گمراہ اپیسوڈ 134 جونز کا پتہ ہے جونز ہاں وہ ہمارے ہاں بیٹھی تھی کہ اسے کسی میسیس جونز نے فون کیا تھا اور وہ فوراں ہی اپنے دو ملازموں کو ساتھ لے کر چلی گئی تھی فون کینال پارک سے آیا تھا یہ ملازم کون تھے وہ کوئی غیر ملکی ہیں عربی بھی بولتے ہیں اور اردو بھی ہر وقت پسٹول ساتھ رکھتے ہیں آلیا نے بتایا تھا کہ وہ دونوں بہت کمال کے رشانہ باز ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے ہم نام کیا ہے ان کے ایک کا نام مہدی ہے اور دوسرے کا فواد وہ انہیں ہر وقت ساتھ رکھتی ہے اچھا مگر ہم اسے پہچانیں کی کیسے تم کہتی ہو کئی قسم کے چہرے ہیں اس کے پاس اگر آپ مجھ پر اعتبار کریں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں اس کی کئی تصویریں بھی میرے پاس ہیں میرے اس بیک میں رکھی ہیں ٹھیک ہے مجھے دے دوں وہ تمہیں دو ہزار روپے دیتی تھی میں تمہیں تین ہزار دوں گا چند دن ہمارے ساتھ رہو اسے پکڑ لیں گے تو تمہیں نحال کر دیں گے ہاں ٹھیک ہے مگر ابھی آلیا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ مل گئی ہیں کہ کہہ کر اس نے اپنے بیک میں سے چار دسفیریں نکال کر مجھے دے دی کار کی اندرونی بتی آبی نے روشن کی تو وہ دسفیریں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اس کو پہچان لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا چاروں دسفیریں بلکل ہی مختلف تھی اور ہر چہرہ دوسرے سے الگ نظر آتا تھا وہ دسفیریں آبی نے بھی دیکھی وہ بولا اس زلیل نے تو مسیوت میں ڈال دیا ہمیں اس کو پکڑو یار بہت مال ہے اس کے پاس دھومن کی ساری دولپ بھی ہڑپ کر رہی ہے لگتا تو ایسے ہی ہے پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے کے نہیں کوئی اور آدمی بھی تم نے ان کے ساتھ دیکھا ہے میں نے نرگس اور شکفتہ سے پوچھا ایک شخص بدری بھی اس کے ساتھ ہمارے پاس آئے تھا مگر اس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں اونچا لمبا بھاری بھر کم بدن کا آدمی ہے نرگس نے اپنی یاد داشت پر زور دیتے ہوئے کہا تمہیں پتہ ہے آلیا نے ایک شخص مختار ڈلوں کو اخوا کر کے کہاں رکھا ہے نہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں البتہ وہ بدری سے کسی ایسے ہی شخص کے بارے میں بات کر رہی تھی کیوں شکفتہ وہ ڈلوں صاحبی تھے نا ہاں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے اسے آلیا نے کسی جگہ قید کر رکھا ہے مگر مجھے اس جگہ کا علم نہیں ہے شخفتہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ہم ان کے بارے میں زیادہ پریشان ہیں نرگس وہ ہمارے بڑے محسن ہیں انہی کے لئے ہم آلیا کو پکڑنا چاہتے ہیں اس آلیا نے تو ہمیں تباہ کر دیا ہے حیرت ہے وہ عورت ایسی ایار نکلی ایار تو وہ ہے ہی اور حسین بھی ہے ہر چہرہ ہر لباس اسے سچ جاتا ہے ہاں وہ مجھے مل جائے تو پھر بات کروں گا میں اس سے افسوس ہے کہ ہم آلیا کی جگہ نرگس کو پکڑ لائے آبی نے گاڑی کی رفتار اور تیز کرتے ہوئے کہا اب وہ بڑی سڑک پر جا چڑھا تھا کار کو اس نے قصور کی طرف مڑنا چاہا تو میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا ادھر کہاں جا رہے ہو ہمیں لاہور جانا ہے قصور میں ہمارا کیا ہے میرا تو یہ خیال تھا کہ آج کی رات ہم ہوتل میں گزار لیں گے نہیں بھئی ہمیں ہر حال میں آج آلیا کی قصہ ختم کرنا ہے وہ عورت ہمیں زلیل کر رہی ہے اس کا فون نمبر مجھے بتا دیں نرگس وہ میرے قریبی بیٹھی تھی ذرا سا میری طرف جھک کر اس نے آلیا کا فون نمبر بتایا اور بولی یہ فون کوئی آدمی اٹھاتا ہے آلیا خود بات نہیں کرتی ٹھیک ہے مگر یہ فون ہے کہاں کا اس کا مجھے کوئی علم نہیں اچانک میں نے دیکھا کہ شگفتہ آبی کی طرف جھک رہی تھی اس کا دائیں ہاتھ آبی نے پکڑ رکھا تھا ان کے درمیان اچانک کی گاڑی چننے لگی تھی گاڑی کو وہ ابھی تک قصور کی طرف بڑھا رہا تھا میرے کہنے پر بھی اس نے کار کا رخ لاہور کی طرف نہیں موڑا شگفتہ کے ساتھ وہ بہت ہی گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہا تھا گاڑی لاہور کی طرف موڑ لے آبی یہ بہت ضروری ہے میں آلیا پر لانت پھشتا ہوں تم پھر تر رہا اس کے پیچھے میں صبح ہی کراچی چلا جاؤں گا اس کا لہجہ ایک دم ہی تلخ ہو گیا آئینے میں اس کے صورت دکھائی نہیں دیتی تھی کار کے اندر اندھیرہ سچھا رہا تھا شگفتہ کا ہاتھ اس نے ابھی تک نہیں چھوڑا تھا یہ کیا کہہ رہے ہو تم میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں رقم لینے کے لیے صبح ہی میں کراچی چلا جاؤں گا اور یہ بھی میرے ساتھ جائیں گی بکواس کرتے ہو تم یہ کون سے وقت ہے کراچی جانے کا کچھ تو شرم کرو بہت شرم کر لی میں نے کوئی ذر خرید نہیں ہو تمہارا بہت پھڑ لیا ہم نے آلیا کے پیچھے میں چھ سا دن کراچی میں رہ کر واپس آ جاؤں گا نہیں یار یہ کوئی شرافت ہے تمہاری روکو گاڑی یہاں ہمیں قصور نہیں جانا میں نے اس کے کندھا مضبوطی سے دباتے ہوئے کہا اس نے گاڑی روک کر اندر کی بتی جلا دی شکفتہ مسکر آ رہی تھی اس عورت نے شاید آبی کو محسور کر لیا تھا وہ آبی کے اور زیادہ قریب ہو گئی تھی اور اسی کی وجہ سے وہ مجھ سے باغی ہونے لگا تھا یہ تم بول رہے ہو آبی گیس گشتی نے تمہیں برغلا لیا ہے میں نے شکفتہ کو گھورتے ہوئے کہا اس کے بارے میں کچھ مت کہوں میں نے فیصلہ کر لیا ہے اتنی بڑی رقم فسی ہے ہماری کراچی میں وہ میں لا کر رہوں گا آلیہ کے پیچھے پھر کر ہم یہ رقم بھی ضائع کر لیں گے تمہارا بھی جواب نہیں ہے آبی ان عورتوں کے لیے تم مجھے بھی آنکہ دکھا رہے ہو میں نے اس کے لہجے سے مایوس ہو کر کہا وہ پہلی بھڑک چکا تھا میری اس بات پر وہ چمک کر بولا کیا چاہتے ہو تم مجھ سے میں بہت زلیل ہو لیا ہوں تمہارے ساتھ مجھ سے یہ مزدوری نہیں ہوتی اب میں کسی قیمت پر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا مجھے نہیں معلوم تھا کن عورتوں کے سامنے تم مجھے یوں زلیل کرو گے کیا ہے ان دونوں میں کوئی لال لگے ہیں حد کر دی تم نے انتہائی کمی نے ثابت ہوئے ہو تم اس نے سٹیرنگ چھوڑ کر اپنا رخ میری طرف مڑ لیا مجھ سے لڑنا چاہتے ہو میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی تم سے تو اتنے بھی نہیں ہو سکا کہ ایک رات مجھے قصور میں رہلے نہیں دیتے تمہیں زد ہے مجھ سے میں نفرت کرتا ہوں تم سے میں ابھی تمہیں لاہور چھوڑ کر تم سے الگ ہو جاؤں گا آدھی رقم میں واپسی میں تمہارے حسام میں جمع کرا دوں گا بس بات ختم اب میں کسی بھی طرح تمہارا ساتھ نہیں دوں گا آبی نے اکتم اپنے دل میں دبی گھٹی نفرت مجھ پر انڈیل دی جو خدا جانے وہ کب سے پال رہا تھا اس کی وہ تلق آواز سن کر سکتا تھا وہ مجھ سے پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا اس کی صورتی اجنبیوں جیسی ہو گئی تھی شگفتہ کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس پر سہر پھونک رہی ہو سارا قصور شاید اسی کا تھا وہ حسین تھی بے حد حسین اور میرا یہ اندازہ شاید غلط نہیں تھا کہ وہ پہلی ہی نظر میں مجھے ہندو عورت نظر آتی تھی اس کے ماتھے پر لگا وہ تلق کا نشان مجھے یہی احساس دلاتا تھا بال اس کے بہت خوبصورت تھے جن کا سرخ رنگ دل کو متاثر کرتا تھا اس کی وہ منمونی صورت آبی کے حسن پرس دل میں کھپ کے رہ گئی تھی نرگس پر بھی آبی کی نظر تھی اور وہ اپنی اپنی جگہ ہاموش بیٹھی تھی ٹھیک ہے آبی یہ گاڑی تم لاہور لے چلو اور جہاں جانا چاہتے ہو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا اس کی مرضی کے خلاف تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا بس یہی بہتر ہے میں پہلی فرائٹ سے کراچی جا رہا ہوں اور تم میرا راستہ نہیں رکو گیا مجھے اپنی قدر و قیمت کا پتہ چل گیا ہے آبی آئندہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا میری بات سن کر اس نے اسی وقت کار لاہور کی طرف مور دی وہ مجھ سے اب کوئی بات نہیں کر رہا تھا کار کے اندر کی بتی اس نے ابھی تک جلا رکھی تھی اور اقب نمہ آئینے میں اس کی صورت دیکھ کر مجھے اپنے سارے اندازیں غلط معلوم ہو رہے تھے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے یوں ایک دم بدزن ہو کر دوسری طرف نکل جائے گا رقم واپس لانے کا تو محض ایک بہانہ تھا وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو رہا تھا مگر اس کو یوں نہیں جانا چاہیے تھا میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا ہم اچھے دوستوں کی طرح الگ ہو جاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا کسی مقام پر ہم پھر ایک دوسرے سے مل سکتے تھے ایک دوسرے کا دکھ بانٹ سکتے تھے وہ لڑ کر مجھ سے جدہ ہوتا تو یہ سارے امکانات ختم ہو جاتے آئینے میں اس کے صورت اب بھی میری نگاہ میں تھی وہ شکفتہ سے برابر چہلے کرتا جا رہا تھا اور وہ ایسی عورت تھی کہ مسلسل اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی لاہور پہنچ کر اس نے کارکروخ ہوائی اڈے کی طرف کر دیا ہوائی اڈے پہنچ کر اس نے شکفتہ سے پوچھا یہ کس کی کار ہے شکفتہ یہ بھی آلیا نے ہوتل سے قرائے پڑھ لی ہے وہی اس کے مالک ہیں یہ اچھی بات ہے لے بھئی جلانی مجھے معلوم ہے کہ کراچی کے لیے فلائٹ رات بارہ بجے چلتی ہے ہم اس میں سوار ہو رہے ہیں تم دونوں میرے ساتھ چلو گی نا سمجھدار ہو میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ زیادہ پریشان ہو گیا یوں نہ کرو جلانی مجھے جانا ہے بہرحال جانا ہے میں تم سے پھران ملوں گا بس ایک ہفتے کی محلت دو اور غصہ تھوک دو مجھے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیئے تھی ان کے لیے میں تم سے شرمندہ ہوں میں نے پھر بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا میں سر جگہ خاموش بیٹھا رہا کوئی دشمن ہوتا تو میں تیر تلوار سے اس سے بات کرتا مگر وہ تو آبی تھا اور میرے ساتھ کھڑا تھا میں اس سے کیسے اُلڑ سکتا تھا میری ذہنی حالت کو سمجھتے ہو اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا تم مجھ سے ابھی تک ناراض ہو ایسا نہ کرو جلانی میں وہ رقام لے آؤں پھر تم سے آن ملوں گا واپسی پر میں اپنی والدہ کے پاس جا رہا ہوں تم ایک ہفتے بعد وہاں آ کر مجھ سے مل لینا یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آبی تم ضرور جاؤ میں تمہیں روک تو نہیں رہا ہوں میں نے اپنے آنسو زب کرتے ہوئے کہا وہ اس کیفیت کو سمجھ گیا بولا دیکھو مجھ سے ناراض مت ہو بس چند دن کی بات ہے ابھی سوہ گیارہ بج رہے ہیں میں ٹکٹ لے آتا ہوں یہ کہہ کر وہ کار سے اُتر گیا کوئی پندرہ منٹ بعد وہ واپس آیا تو بولا چلو بھئی تم دونوں اٹھو میں تمہارا بھی ٹکٹ لے آیا ہوں چگفتہ فوراں ہی کار سے نکل گئی اس کی دیکھا دیکھی نرگز بھی کار سے اُتری اور مجھے واجبی سے بے مہر سلام کر کے وہ آبی کے پاس جا ٹھہری اور بولی مگر ہمارا سامان وہ تو ہٹل میں ہی پڑا ہے دفع کریں اسے بہت سا سامان لے دوں گا آپ کو شکر کریں کہ اس مصیبت بانوں سے آپ کی جان بچ گئی آبی نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا اچھا بھئی خدا حافظ ایک ہفتے بعد مجھ سے تم گاؤں میں ضرور ملو گے رقم واپس لاکر میں تمہارے حساب میں جمع کرا دوں گا اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تمہیں مبارک ہو میں اس کے بغیر بھی جی سکتا ہوں نہیں یار یہ نہیں ہوگا مجھ سے یہ غصہ تھوک دو اب اور مجھے اچھی طرح خوشدلی سے رخصت کرو ہاں تیرہ بیاج ہو رہا ان کے ساتھ جا ابھی بس بہت ہو گئی مجھے اور زلیل مت کر میں نے اب کی بار بڑے ہی تلخ لہجے میں کہا تمہاری مرضی اچھا خدا حافظ یہ کہہ کر وہ آگے نکل گیا شکفتہ اور نرگس اس کے پیچھے تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کی ذر خرید لانڈیاں ہوں میں آج تک اس مومنے کو حل نہیں کر سکا کہ آپی نے انہیں کیسے قابو کر لیا وہ غیر مری انداز میں آپ بھی آپ اس کی طرف سرگ بھی تھی بغیر کہیں سنیں وہ اس کے ساتھ کراچی جانے پر آمادہ ہو گئی تھی وہ دونوں عورتیں اپنے حسن اور بانکپن میں بے مثال تھی آلیہ نے انہیں اپنی خدمت پر یوں ہی معمور نہیں کر لیا تھا اس کا میار بہت سخت تھا خدا جانے وہ انہیں کس کس کے سامنے رشوت کے طور پر پیش کر چکی ہوگی اور اب آبی نے ان کو بندہ بیدام بنا لیا تھا اور اس معاملے میں سب سے زیادہ کام شکفتہ نے دکھایا تھا کوئی ایسی بے مثال قوت تھی اس کے پاس کہ وہ جس مرد کو چاہتی تھی زیر کر لیتی تھی آبی پر مہربان ہوئی تو اس حد تک کہ اس نے اسے ورغلا لیا تھا کہ وہ مجھ سے بھی بغاوت کر بیٹھا یہ فتنہ اس نے چندی لمحوں میں اتنا بیدار کر دیا تھا کہ میں آبی سے واقعیدہ جنگ کے امکان پر غور کرنے لگا تھا شکفتہ نے دو دوستوں کو آپس میں بڑھا دیا تھا اس کو سمجھ لینا میرے بس کی بات نہیں تھی میرا خیال ہے کہ ایک روز آبی پر بھی یہ حقیقت آیا ہو جائے گی کہ اس عورت کے ایک تیر نے کیسے گہرے یارانے کو دو لخت کر دیا تھا وہ ایسی یہ تیر انداز تھی اور اس کی آنکھوں کا سہر تو مجھے اب تک یاد ہے وہ دیکھتی نہیں تھی آدمی کو غیر مرئی انداز میں اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی تھی اور اس کا وہ دائیں ہاتھ جو مسلسل آبی کی گرفت میں رہا خدا جانہوں سے کیسے کیسے پیغام دیتا تھا کہ آبی نے کوئی زبردست فیصلہ کر کے اچانکی کراچی جانے کا اعلان کر دیا میں بے بس ہو کے رہ گیا اس کو روک لینا کسی بھی طرح میرے بس میں نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ میری نظروں سے جھل ہوئے تو میں نے اگلی سیٹ پر بیٹھ کر اسٹرنگ سمحال لیا مگر میرا دل لہو رو رہا تھا مجھ سے اسٹرنگ سمحالے نہیں سملتا تھا میں نے اس پر اپنی باہیں رکھ کر اپنا سر ڈال دیا سب بھی کچھ غارت ہو گیا تھا نہ میرے آگے کچھ باقی تھا نہ میرے پیچھے آبی کے بغیر تمہیں زندگی گزاری نہیں سکتا تھا وہ میرا اڑنا بچھونا تھا وہ میرا دوست ہی نہیں تھا بلکہ میں سمجھتا تھا کہ میری جان اس میں اٹکی ہوئی ہے اس کے بغیر تمہیں سفر ہو کر رہ گیا تھا مگر اس نے کسی بھی بات پر دیہان نہیں دیا تھا ان عورتوں کے سامنے اس نے مجھے زلیل کر کے رکھ دیا تھا ان عورتوں کو میں کیا جواب دیتا ایک ایک لفظ اس کا زہر میں بجھاوا تھا میں کتنی دیر تک سٹیرنگ پر سا رکھ کے سوچتا رہا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا کہ اچانک مجھے اپنے کندے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا میں نے ایک دم سر اٹھایا تو آبی میرے سامنے کھڑا تھا وہ بولا یہ ہتھیار تو رکھ لو جلانی وہ انہیں ہوائی جہاز میں سوار نہیں ہونے دیں گے یہ کہہ کر اس نے پسٹول اور سٹین گن کوٹ کے نیچے سے نکال کر پشلی سیٹ پر رکھ دی وہ بولا میں ایک ہفتے تک گاؤں پہنچ جاؤں گا تم اتوار تک میری ماں جی کے پاس آ جانا میں تمہارا انتظار کروں گا ہاں مجھے یاد ہے اگر کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو گئی تو میں وہاں آ جاؤں گا ہاں بہت محتاط رہنا بڑی مکار عورت سے پالا پڑا ہے تمہارا اچھا خدا حافظ یہ کہہ کر وہ مجھ سے ایک بار پھر یوں ہی واجبی سے ہاتھ میں لاکر واپس چلا گیا یوں جیسے اس کو امید ہو کہ ہم صبح پھر ملیں گے انداز اس کا ایسا ہی تھا مگر میں جانتا تھا کہ وہ ایک بڑی رقم کے ساتھ مجھ سے الگ ہو رہا ہے اس کی واپسی ناممکن ہے کار جب میں نے ہوائی اڈے سے باہر نکالی تو میں خالیل ذہن ہو چکا تھا رات کے اس وقت ساڑھے گیارہ بج رہے تھے اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری اگلی منزل کہاں ہوگی ایک صرف آلیہ کا چہرہ میرے ذہن میں تھا اس وقت مجھے بھوکٹی نے ڈھال کر دیا تھا مال روڈ کے ایک ہٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے گاڑی روکی اور بیرے کو آرڈر دے کر میں تنہ میز پر ہارے وے جواری کی طرح جا بیٹھا بلا شبہ میں ساری ہی بازیاں ہار چکا تھا آبی کے ہتیار میں نے گاڑی کے اندر ہی سمحال کر رکھ دیئے تھے اپنی سٹینگن بھی میں نے وہی چھوڑ دی تھی میں اسے کہاں ساتھ لیے پھرتا بیرہ کھانا لے آئے تو مجھے قدر سکون محسوس ہوا کھانا بہت اچھا اور لذیز تھا وہ میں نے پیٹ بھر کے کھایا جب میں کھانا کھا کر ہٹل سے باہر نکلا تو رات کے ساڑھے بارہ بچ چکے تھے میں پلٹ کر ہٹل کے فون تک جا پہنچا فون کا نظام خودکار تھا پیسے ڈالو اور نمبر ملالو جب میں نے مطلوبہ نمبر ملائے تو دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز سنائی دی ہلو آواز بڑی گمبیر اور مستقم تھی مگر مجھے اس میں سے ہلکے سے تزبزب کی بھو آتی تھی میں بدری بول رہا ہوں کون صاحب ہے مہدی آواز آئی میں آج ہی چاہ گھوٹ سے واپس آیا ہوں میڈم کہاں ہیں کون میڈم میڈم آلیا کیا کہنا ہے آپ کو ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے وہ فواد کہاں ہیں وہ اس وقت سو رہا ہے میڈم بھی اس وقت آرام کرتی ہیں سنو یہ آرام کا وقت نہیں ہے بھائی مجھے بتاؤ وہ اس وقت کہاں ہیں مجھے نرگس اور شکفتہ کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ادھر ہی گئی ہوئی ہیں ان کی طرف کس وقت میں تو انہیں وہاں دیکھ کر آیا ہوں وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہوں گی جب آئیں گی تو میں آپ کا پیغام انہیں دے دوں گا یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا مگر چند ہی لمحے بعد میں نے فون دوبارہ اٹھا لیا جیسے ہی میں نے نمبر گھمائے دوسری طرف سے مجھے کسی کے ریسیور اٹھانے کی آواز آئیں مگر مہدی بولا نہیں بلکل خاموش رہا میں نے کئی بار ہیلو ہیلو کہا مگر کسی نے مجھے جواب نہیں دیا آواز میں نے بڑی حد تک بدل لی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ بدری کا لہجہ کیسے اپنائے جا سکتا ہے چند لمحے بعد کسی عورت کی آواز سنائی تھی وہ بلا شبہ آ لیا تھی ہیلو کون او میڈم میں بدری بول رہا ہوں آپ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی معاملہ کیا ہے وہ نرگسہ شکفتہ کہاں ہے میں انہیں دیکھ کر آ رہا ہوں خبر بہت بری ہے مجھے معلوم ہے مگر وہ لوگ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے چار آدمی ان لوگوں نے ختم کر دیا ہیں وہ چوگوٹ آئے تھے میں نے ان کے پیچھے چار سیاہ پوچھ بھیجے مگر وہ خوفناک ہتیاروں سے مسلح تھے ان چاروں کو ان لوگوں نے ختم کر دیا یہ تو بہت برا ہوا اب کیا کرنا چاہتے ہو وہ ڈلو صاحب کا پتہ پوچھ رہے تھے ڈلو صاحب تو گئے ملہوترہ صاحب کی جیب میں اب وہ یہاں کہا تم نے خود تو ان کا پتہ دیا تھا مگر اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے وہ ملہوترہ کے پاس ان کو یہاں ہی ختم کر دینا چاہیے تھا کس کے ذرے کی بھیجا آپ نے انہیں شاستری آیا تھا اس کے ٹرک پر لدوا دیا تھا میں نے مگر سنو اب تم یہاں ڈلو صاحب کی گھتی پر بیٹھو گے ہاں مجھے یہی کرنا چاہیے تھا میں نے اپنا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا مزے کرو آج اتوار ہے میں جمعیرات کو امریکہ چلی جاؤں گی میری سیٹ بک ہو چکی ہے سارے انتظام میں نے کر لیا ہے مگر اس شغفتہ اور نرگس کا کیا ہوگا وہ خود بھگت لیں گی مجھے فون آیا تھا وہاں میں گئی بھی تھی میرا خیال ہے کہ وہ جلانی ہی تھا کاش وہ میرے ہاتھ آ جاتا آپ اس وقت کہاں ہیں میرا یہ سوالی احمقانہ تھا مجھ سے زبردست غلطی سرزد ہوئی آلیا نے ایک دم پریشان ہو کر اپنی آواز بند کر لی بدری کو معلوم تھا کہ وہ فون کس جگہ لگا ہے مگر مجھے آلیا سے یہ سوال ہرگز نہیں پوچھنا چاہیے تھا لیکن اب تو بات زبان سے نکل گئی تھی واپس نہیں آ سکتی تھی وہ چیخ کر بولی بدماش تیری یہ مجال تو بدری بن کر مجھ سے راز معلوم کر گیا ہے مگر میں تیرے فرشتوں کے ہاتھ بھی نہیں آ سکتی تم جو کر سکتے ہو کر لو شیطان کی اولاد جلانی میں تجھے زلط کی موت ماروں گی میں نے فون بند کر دیا مجھے ہر حال میں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ ٹیلی فون کس جگہ ہے میں نے ہوتل سے نکل کر اسی وقت ٹیلی فون ایکسچینج کا روک کیا رات کے شفٹ پر وہاں آدمی ہر وقت موجود رہتے تھے کاؤنٹروں سے پرے ایک بڑی میز پر محکمے کے کوئی افسر بیٹھے تھے میں سیدھا ان کے پاس جا پہنچا جناب آپ میری ایک مشکل حل کر دیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا بیٹھے تشریف رکھیں آپ حکم کریں آخر ہم بیٹھے کس لیے ہیں جناب وہ کوئی بڑا ہی خوش رہ اور متوازق قسم کا آدمی تھا جب میں کرسی پر بیٹھا تو اس میں سامنے رکھی دو پیالیوں میں سے ایک پیالی چائے میری طرف سرکا دی یہ چائے پیئیں آج سردی اگدم زیادہ ہو گئی ہے اور پھر آپ کا کام رات کا ہے دراصل مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ فون کس گھر میں لگا ہے وہ لوگ خود نہیں بتاتے بڑی رازداری سے کام لیتے ہیں یہ کہہ کر میں نے فون نمبر اس کے سامنے رکھ دیا اس نے نمبر پر غور کیا اور پھر ایک ریجسٹر دیکھنے لگا کچھ ہی دیر بعد وہ بولا اس بات کا پتہ تو صبح ہی چل سکتا ہے جناب کہ یہ فون کہاں ہے مگر اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہوگی ہو سکتا ہے کوئی آدمی قتل ہو جائے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ اچھل پڑا میں ٹھیک کہہ رہوں جناب حالات کا کیا پتہ کیا سے کیا ہو جائے ٹھہرے میں خود وہاں فون کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے نمبر گھما دیئے آپ ان سے میرا ذکر ہرگز نہ کریں یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آپ بے فکر رہے ہیں اس نے آخری نمبر گھما کر آواز کا انتظار کیا مگر دوسری طرف سے کسی نے فون نہیں اٹھایا اچانک اسے کچھ یاد آیا تو اس نے ایک اور نمبر گھما دیا ہلو یہ آپ کا نمبر ہے یہ کہہ کر اس نے میرا بتائیوہ نمبر دھورایا جی ہاں حکم دوسری طرف سے کسی نے پوچھا یہ ہوتیل کا نمبر ہے جی ہاں یہ ہمارا آن لسٹ نمبر ہے ڈائریکٹری میں اس کا ذکر نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے مہربانی یہ کہہ کر اس آدمی نے فون رکھ دیا لو جی یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا وہ تو ہوتیل السعود کا نمبر نکلا اب بتائیں کہ کون کہاں قتل ہو جائے گا میں آپ سے معذرت خواہوں جناب دراصل آدمی کی پریشانی اسے ترہ ترہ کے خواب دکھاتی ہیں میں نے آپ کو خامخہ تکلیف دی یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھا اور گاڑی میں جا بیٹھا آلیا بھی گویا ہوتیل السعود میں ہی ٹھہری ہوئی تھی اور مجھے اس سے وہیں دو دو ہاتھ کرنے تھے مگر سوال یہ تھے کہ کار بھی میرے پاس ہوتیل ہی کی تھی اس میں بیٹھ کر تو میں وہاں نہیں جا سکتا تھا وصوصے ڈھیر سارے تھے مگر پھر بھی میں نے یہی فیصلہ کیا کہ فیلحال تو مجھے اسی کار سے کام چلانا ہوگا وہ پولیس کو خبردار بھی کریں گے تو صبح سے پہلے وہ کوئی توجہ نہیں دیں گے اگر کسی نے رات کو خبر بھی لی تو وہ بہت کرے گا تو یہی ہوگا کہ شہر سے باہر متعین پولیس کو خبر کر دے گا کہ فلاں گاڑی کا دھیان رکھو وہ چوری ہو چکی ہے اسی خیال کے تحت میں گاڑی کو لے کر سیدھا ہوتل السعود کی طرف بڑھا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آلیا نے میرے خلاف پورے شہر کو اٹھا دیا ہے ابھی میں مال روڈ پر سے گزر کر گورنر ہاؤس کے آگے نہر کے پول پر پہنچا ہی تھا کہ دوسرے حصے میں مجھے ایک ٹرک نظر آیا جو پول کے بیچ میں پھنسا دیا گیا تھا اس طرح کے وہاں سے ایک سائیکل بھی آگے نہیں نکل سکتی تھی اور اس ٹرک پر مسلح سپاہی کھڑے تھے پول کے این وست میں پہنچ کر مجھے ان کا علم ہوا میں نے کار اس وقت بلاخذ رفتار سے پیچھے ہٹائی مگر اقب سے دو جیپیں میرے اوپر چڑھی آ رہی تھی فاصلہ صرف چھے ہاتھ کا تھا کہ سامنے سے مسلح سپاہیوں نے کار پر گولی چلا دی شیشہ کرچی کرچی ہو کر الگ ہو گیا گولیوں سے بچنے کے لیے میں نے کار کا دروازہ کھولا اور اس کی اوٹ میں ہو کر پل کی دیوار تک کودنے لگا تھا کہ ایک برسٹ اور میری طرف آیا میرے اقب میں پولیس کی جیپوں سے گولیاں میری طرف آئیں میری جان شکنجے میں فنس چکی تھی دروازہ میری جان نہیں بچا سکتا تھا میں پریشان ہو کر نیچے پیٹ گیا وہ گولیاں زائیہ نہیں کرنا چاہتے تھے ایک کڑکتی ہوئی آواز اگری اپنے ہتھیار پھینک دو اور سامنے آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اس آواز نے میری ذہن پر چابک جیسا اثر کیا ابھی تک میں اپنے ہتھیاروں کو بھولا ہوا تھا ان کا نام سن کر میں نے سٹینگن سیدھی کی اور آڑی ترچی کار کی اوٹ میں بیٹھ کر میں نے اقب میں موجود سپائیوں کو گولیوں کی ذت میں لے لیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے وہ بھی جیپ کی اوٹ میں پناہ لیے ہوئے تھے جیسے ہی میں نے گولی چلائی وہ دوبک کر بیٹھ گئے ان کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے سامنے ٹرک کی دیوار کے پیچھے کھڑے سپائیوں پر بار ماری مگر ان میں سے بھی کوئی آگنی میری ذت میں نہیں آیا صورتحال بہت ہی پریشان کن تھی پل کے دونوں راستے ان لوگوں نے بند کر رکھے تھے جلانی اپنے ہتھیار پھیک کر سامنے آ جاؤ ہم تمہیں آخری بار پارننگ دے رہے ہیں تم ہمارے نشانے کی ذت میں ہو وہی آواز پیروبری میرے لیے خود کو ان کے حوالے کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا آلیا نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہٹل کی گاڑی کس نے چھرائی ہے گاڑی کے دروازہ ابھی تک کھلا تھا اس میں کئی سراغوں بھر آئے تھے فرار کے دونوں راستے بند تھے میں نے اس آواز پر پاگل ہو کر اوبرکوٹ اتارا اور دھائی تین فٹ اونچی دیوار پر سے کوت کر نہر میں چھلانگ لگا دی نہر پانی سے بھری ہوئی تھی میں اس میں کودا تو کئی گولیاں سائیں سائیں کرتی میرے پاس سے گزر گئی ان میں سے شاید کوئی بھی میرے لیے نہیں بنی تھی میں پانی میں اترا تو میں سمجھا کہ میں پاتال تک جا پہنچوں گا اور یہ اچھی بات تھی میں خاصا گہرہ اتر کر پھر پانی میں اُبرا تو اس وقت تک میں پل سے کئی گز دور جا چکا تھا سانس لینے کے لیے میں نے پانی سے سر نکالا تو مجھے اس وقت بہت سی آوازوں کا شور سنائی دیا وہ گروہ کی صورت میں چیخ رہے تھے کچھ آوازیں دائیں ہاتھ سے اٹھ رہی تھی کچھ پل کے اوپر سے اور ان کے ساتھ ہی ساتھ گولیوں کی سنسنہ ہٹ فضا میں گونچتی تھی میں نے پھر پانی میں گھوتا لگا دیا سٹینگن میں نے گلے میں ڈال لی تھی اوورکوٹ کار کے پاس ہی میں ڈھیر کر آیا تھا لباس کا بوجھ بھی مجھے آگے بڑھنے سے روکتا رہا مگر میں نہر کے این بیچ میں پانی کے اندر چلتا ہی رہا سانس لینے کے لیے میں ذرا دیر کو اوپر اُبھرتا تو مجھے دائیں بائیں جی پہ چلنے کی آواز سنائی دیتی وقت نے مجھے زبردست مخمصے میں پھنسا دیا تھا وہ کسی بھی طرح میرے تاقب سے باز نہیں آ رہے تھے راستے میں ایک اور پل آتا تھا اور اس کے کنارے نہر کے پانی میں کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے میں نے ان پر اپنا سر ٹکا دیا پل میرے سامنے تھا ٹھنڈا پانی مجھے نڈھال کر رہا تھا مگر میں نے پانی میں سے اپنی ناکوچی کر کے خود کو پوری طرح غرق کر دیا انہیں میں اب شاید کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا ٹورچ کی روشنیاں وہ مسلسل پانی پر بکھیر رہے تھے مگر ان پتھروں نے مجھے ایسا سہارا دیا کہ وہ پل پر سے گزر کر آگے نکل گئے انہیں یقین تھا کہ میں کسی نہ کسی جگہ پانی سے باہر ضرور نکلوں گا جیپیں ان کے پاسنی اور ٹوچ کی روشنی انہیں آگے بڑھا رہی تھی مگر میں تو راستے میں ہی رہ گیا تھا کوئی آدھے گھنٹے تک میں وہی منجمد ہو کر بیٹھا رہا وہ اس وقت تک بہت آگے نکل چکے تھے پتھروں کا سہارا لے کر بلاخر میں پانی میں سے باہر نکلا مگر میری حالت بہت ہی بری ہو چکی تھی جسم سے شاید ساری ہی حرارت خارج ہو چکی تھی مجھ سے دو قدم بھی چلا نہیں جاتا تھا مگر پھر بھی بدن پر قوتِ رادی کے کوڑا برساتے ہوئے میں نے ڈھال حالت میں نہر سے نکلا اور پانی کو کپڑوں سے خارج کر کے میں اسی وقت بائیں ہاتھ کی طرف چل دیا سامنے گھنہ جنگل تھا جس کے پرے بھی ایک بستی تھی میں نے اس جنگل میں دو گھڑی آرام کرتے ہوئے اپنے کپڑے اتارے اور ان کو نچوڑ کر اچھی طرح خوش کر لیا مگر گیلے تو وہ پھر بھی تھے انہیں دوبارہ پہن کر میں نے سٹین گن کوٹ کے نیچے دبائی مگر کوٹ اس کا وجود کہاں برداشت کر سکتا تھا سٹین گن صاف نظر آتی تھی میں نے چاہا کہ میں اسے پھینک دوں مگر میری تو زندگی اسی سے وابستہ تھی کوٹ میں اس کی اور پسٹول کی گولیاں موجود تھی مجبوراً میں انہیں بدن سے لپٹا کر آگے نکلا مگر میری تقدیر میرا ساتھ چھوڑ رہی تھی آلیا ایک بار پھر جیت گئی تھی گھنے درختوں کو نیچے جھاڑیوں سے لشتا ہوا میں چندھی قدم آگے گیا تھا کہ مجھے اپنی کمر پر بندوق کی نال لگنے کا احساس ہوا اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو جیلانی اب تم بچ کر نہیں جا سکو گے میں نے یہ آواز سنی تو چیتے جیسی پھرتی سے گھوم کر اس آدمی کو دیکھا جس کی وردی مجھے بتاتی تھی کہ وہ پولیس کا اہلکار ہے بندوق اس نے نہیں چلائی میرا ہاتھ پسٹول کی طرف بڑھا مگر این اسی وقت چار آدمی مجھے نرکے میں لے چکے تھے اور ان کے پسٹولوں کی نالیں میرا جسم چھلنی کر دینے کے لیے بے چین تھی ہاتھ اوپر اٹھا لو جیلانی تمہارا قصہ ختم ہو چکا ہے وہ کوئی افسر تھا جس نے شاید میری تلاش میں ہر گلی کھنگال لی تھی میرا ہاتھ وہیں رک گیا پسٹول میری جیب میں ہی رائے گیا تھا